موسیقی 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 ازاغ اللہ قوم الفاسقی صدق اللہ 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 جناہے سینجل اس مطمدن دنیا میں ترقی تعلیم حفظہ نصف کیاری زندگی کے حقوق الغرب ایک صالح اور پارزندگی ہی زندگی کا حاطیقی نظر عائم اور انسان کی مجموعی اثلاح سے مراد اس کی ہمگی ترقی ہے یہ نہیں ہوتا یہ تعلیم اچھی ہو یا صرف صحیح اور پاکیزگی کا اصحال کیا جائے بلکہ ہر انسان کی ہر جائے ضرورت کی ممکنہ تکمیل بھی پیشنے ضرورت کسی کو تحجب نہیں ہونا چاہیے اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی ہمعجید کامیابی و ترقی کا نام اسلام ہے اس لیے کہ اسلام نہ صرف ظاہر کی کامیابی چاہتا ہے بلکہ انسان کے باطن کو بھی سوارتا ہے ہم صرف گوش اور حدیوں کا مجموعہ اور مرکم نہیں ہیں ہم میں کچھ اور بھی ہے جس کی وجہ یہ فطر و عمل یہ احساس یہ درد کی قیسیات ہم میں پیدا ہوتی رہی ہیں یہی وہ باطن کا فیض ہے جس سے انسان کارمان حیات کو ماضی کے سامان علم مذہب کے ساتھ لے جا رہا ہے اور ایک نسل دوسری نسل کو اپنا وارث بنا کر اپنے مطاع علم و حلم کو چھوڑ جاتی ہے اسلام نے اس عمر کی کوشش کی کہ انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس تو باطن بھی پاک و طاہر رہے چائر کی صحت و صفائی اگر تو ہم جیسے خدمتگاروں کا کام ہے لیکن دلوں کی صفائی توفیق علائی ہے اور وہ جس کے نصیب ہو اس لئے ہرا وہ خالق کل لائے کے بندگی اور قابل پرستش کہ اسی کی بندگی انسان کے دل کو ضمیر کو اور فکر نظر کو پاک بنوکی ہے تاکہ ہم ظاہری نہیں بہتی حقیقی محلوں میں پاکستانی بن سکتے ہیں اور دروت اسلام ہمارے ربی سرکار دو عالم پر ہے کہ جن کی صدقے جن کا نام لے کر جن کے قانون پر چلنے کے لیے ہم کو قدرت میں زمین کا ایک الیدہ حصہ جہنے پاکستان عطا کیا تاکہ ہم اپنے نظام حیات کو مرضی خدا ونطالہ اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانٹے میں ڈال سکتے ہیں ہمارا آغاز ہمارا انجام ہماری نیت ہمارا عمل سب کو جسلام سوا بستا ہے اس لیے ہر دہریت استراکیت اور لا دینیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا لا مذہبیت باطن کی نجاست درست کا نام ہے اور اسلام انسائن کے ظاہر و باطن کی ایمانی ہم آہنگی کہتا ہے اس ہم آہنگی کا درست ہم کو سرکار دوالم کی زندگی میں ملتا ہے صاف سادہ بے تکلف مطنوعات سے خالی اللہ کی یاد سے معمود زندگی ایک مشہومتی واحد تمنا ہے اور یہی وہ زندگی ہے جس کا درست قرآن کریم اور سنت رسالت معاب میں موجود ہے انہیں انہیں تصورات کے ساتھ جب مسلمان اپنے حالات کو دیکھ کر اپنے لئے کوئی دفتور حیات بنا لیتے ہیں تو وہ دفتور قریب با اسلام ہو جاتا ہے جس دفتور کو وہ سمجھ سکتے ہیں اور جس پر وہ عمل کر سکتے ہیں مسلمان دوسروں کی نقالی نہیں کرتا البتہ اس حدیث نفذی پر عمل ہے کہ خود ماخضہ دا ما قدر یعنی جو چیز جہاں اچھی ہو لے لو جو بری ہو چھوڑ دے اور اسی طرح وہ خود اپنی راہ عمل مائن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک ایسی منزل اب ہمارے سامنے ہے اور حضرت نبی کریم کی جوہات فاطمی سے یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے اس وقت ذاتی اور انفراجی روجانات کی اظہار کا کوئی موقع نہیں ہے سب کی لیے سب کو قومی مقصد کے لیے کام کرنا ہے اور آج ہم جن کے میلاد و مقدس میں سب جمعہ ہیں ان کی مبارک زندگی بھی اسی عمل کی آئیوی نظار مردوں میں انتو نمون احیات اور عورتوں میں ان کی سعزادی حضرت فاطمہ زہرہ کے حسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک مکمل درس زندگی ہے فاطمہ زہرہ وہ جگرے بندی رسول ہیں جس کی تربیت حضرت خطہجہ جیسی ماں اور سرکار رسال جیسے باپ نے کی وہ اور سے سبھلیللہی ما فی السماوات وما فی سبھلیلہی عزیز الحکیب یا ایہا ایہا الَّذین آمَنُوا لما تقولون ما لا تفعالون یا آمَنْ línea آمَنْ آمرا موسیقی موسیقی وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهِ وَلَمَّ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَدَقَ مَّاهُ اللَّهِ رانمایانِ قَوْم مَغَقْ خواتین وَحَدْرَاتِ ازلاگہ ہزار زار شکر ہے کہ اس نے مجھ جیسے ناچیز کو اس مبارک جلسہ کے استطاع کی توفیق قطع فرمائے جلال حضرت اس مطمدن دنیا میں ترقی تعلیم حفظہ نسیب کیاری زندگی کے حقوق الغرض ایک سالے اور پار زندگی ہی زندگی کا حفظی نصب لائم ہے اور انسان کی مجموعی اصلاح سے مراد اس کی ہمہ گی ترقی ہے یہ نہیں ہوتا کہ تعلیم اچھی ہو یا صرف صحیح اور پارکیزگی کا حال کیا جائے بلکہ ہر انسان کی ہر جائے ضرورت کی ممکنہ تکمیل بھی پیش نظر ہو کسی کو تحجب نہیں ہونا چاہیے اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی ہمہ گیر کامیابی و ترقی کا نام اسلام ہے اس لیے کہ اسلام نہ صرف ظاہر کی کامیابی چاہتا ہے بلکہ انسان کے باطن کو بھی سوارتا ہے ہم صرف گوشت اور حدیوں کا مجموعہ اور مرکب نہیں ہیں ہم میں کچھ اور بھی ہے جس کی وجہ یہ فکر و عمل یہ احساس یہ درد کی قیسیات ہم میں پیدا ہوتی رہی ہیں یہی وہ باطن کا فیض ہے جس سے انسان کارمان حیات کو ماضی کے سامان علم مذہب کے ساتھ لے جا رہا ہے اور ایک نسل دوسری نسل کو اپنا وارث بنا کر اپنے مطاع علم و حلم کو چھوڑ جاتی ہے اسلام نے اس عمر کی کوشش کی کہ انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس تو باطن بھی پاک و طاہر رہے چیار کی صحت و صفائی اگر تو ہم جیسے خدمتگاروں کا کام ہے لیکن دلوں کی صفائی توفیق علائی ہے اور وہ جس کے نصیب ہو اس لئے ہرا وہ خالق کل لائک بندگی اور قابل پرستش ہے کہ اسی کی بندگی انسان کے دل کو ضمیر کو اور فکر نظر کو پاک بنوچی ہے تاکہ ہم ظاہری نہیں بہتی حقیقی مہنوں میں پاکستانی بند کریں اور دروت اسلام ہمارے ربی سرکار دو عالم پر ہے کہ جن کے صدقے جن کا نام لے کر جن کے قانون پر چلنے کے لیے ہم کو قدرت میں زمین کا ایک الیدہ حصہ جہنے پاکستان عطا کیا تاکہ ہم اپنے نظام حیات کو مردی خدا ونطالہ اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانٹے میں ڈھال سکتے ہیں ہمارا آغاز ہمارا انجام ہماری نیت ہمارا عمل سب کو جسلام سے وابستا ہے اس لیے ہر دیریت استراکیت اور لا دینیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا لا مذہبیت باطن کی نجاست کا نام ہے اور اسلام انسائن کے ظاہر باطن کی ایمانی ہم آہنگی کہتا ہے اس ہم آہنگی کا درس ہم کو سرکار دو عالم کی زندگی میں ملتا ہے چاپ سادہ بے تکلف مچنوعات سے خالی اللہ کی یاد سے معمود زندگی ایک مشہم کی واحد تمنہ ہے اور یہی وہ زندگی ہے جس کا درس قرآن کریم اور سنت رسالت معاب میں موجود ہے انہی انہیں تصورات کے ساتھ جب مسلمان اپنے حالات کو دیکھ کر اپنے لئے کوئی دفتور حیات بنا لیتے ہیں تو وہ دفتور قریب با اسلام ہو جاتا ہے جس دفتور کو وہ سمجھ سکتے ہیں اور جس پر وہ عمل کر سکتے ہیں مسلمان دوسروں کی نقالی نہیں کرتا البتہ اس حدیث نفضی پر عمل ہے کہ خود ماخضا دا ما قدر یعنی جو چیز جہاں اچھی ہو لے لو جو بری ہو چھوڑ اور اسی طرح وہ خود اپنی راہ عمل مائل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک ایسی منظر اب ہمارے سامنے ہے اور حضرت نبی کریم کی توجہات فاطنی سے یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب رہنگے اس وقت ذاتی اور انفراجی روجانات کی اظہار کا کوئی موقع نہیں ہے سب کے لیے سب کو قومی مقصد کے لیے کام کرنا ہے اور آج ہم جن کے میلاد مقدس میں سب جمع ہیں ان کی مبارک زندگی بھی اسی عمل کی آئی ندار ہے مردوں میں ان کا نمون احیات اور عورتوں میں ان کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرہ کے حسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک مکمل درس زندگی ہے فاطمہ زہرہ وہ جگر بندی رسول ہیں جس کی تربیت حضرت فتہجہ جیسی ماں اور سرکار رسال جیسے باپ نے کیا ہے وہ فاطمہ زہرہ جو علی سے خدا کی زوجہ طاہرہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازوں کی بات خدا کرے کہ ہر عورت ان کے نقص کے قدم پر آگے بڑھنے کی کوشش کرے اس باپ اور اس بیٹی نے قیامت تک مسلم مردوں اور مسلم عورتوں کے حیات وحر تقا کی ذمہ داری لیے اور خدا کرے کہ ہم سب متحد دو کر انہی سموں کو اپنے اندھروں کی روشنی بنائیں اور باہمی استلافات کو ختم کر کے اسلام اور مسلمان کی خدمت کو اپنا فریضہ حیات کھنے میں بانی آنے درسے کا نہاید شکر گزارے کہ انہوں نے یہ مبارک خدمت میرے جمع کی اور اب میں جناب استدر سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خطوے استدار سے ہمیں مستقید کرنا ہے استطاعی تقیر خان بہادر حبیباللہ صاحب نے فرمائی ہے اور اب خدبہ صدارت کے بعد جناب استاد قبر جلالی صاحب نظرہ نے اقیدت پیش فرمو رہا ہے بعد او فقیق قوم خطیب پاکستان علی جناب اللہ رشید ترابی صاحب مذہر اللہ علی کی بصیرت اپنے تقیر خان بہادر حبیباللہ صاحب نظرہ میں کوئی لکھاوا خدبہ صدارت اپنے ساتھ نہیں لیا اور نہ میں اس علماء کے جلسے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر یا اس فاطمہ زہرہ کی زندگی پر کوئی بخیق قبری کر سکتا کڑکاری پرائز صبح سے شام تک ایسے صروف رچے ہیں کہ موقع نہیں ملتا کہ بائکر کچھ پرائے جا سکے یا کچھ لکھا جا سکے اور ایسے جلسے میں برہنی کیسی میں وائز تو نہیں اور میں خطیب بھی نہیں تو موقع سے آدمی کے لیے ایسے جلسے میں حضرت گرا بغیر کسی تیاری کے ضرورت نہیں ماشاءاللہ اس جلسے میں مخصور خطیب ہیں اور ان کی تقریریں ابھی آپ کے سامنے ہوں گی اور فتاعت اور بلاوت کے ساتھ تقریریں کریں گے آپ جانتے ہی ہیں اور مجھے اتھانے کی ضرورت نہیں اس طرح جو تلاوت کی گئی اس میں کچھ دو آیتیں بھی اسی کے طرف میں اسی کے مطالعہ سواہ سے کہہ دوں آری صاحب نے آیت تلاوت کی یا آیوہ اللہین آمنون لما تقولونہ مالا تفلون قبرہ مختل انلاللہ ان تقولون مالا تفلون یہ آج کل ہم لوگوں میں عادت ہو گئی ہے کہ بیتار باتیں کرتے ہیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں بہتشا کے باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم خود جس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک مرض ہو گیا ہے یہ مرض نیا نہیں ہے اپلیس بھی صاحب تھا اور یہ مرض ایسا ہے کہ اس سے غلطی نجات بھی نہیں مل سکتی لیکن ہم لوگوں کو یہ فرض ہے کہ ایسی باتوں سے گریت کریں ایسی باتیں کہنے سے گریت کریں اس سے ہم عمل نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کے نظری یہ بہت ہی معیوب و قبی بات ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں یہ اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں اور دوسری آیت یہ ہمارے سامنے کربلا کے واقعات ہیں کہ انی فاطمہ زہرہ کے صاحب زہرہ نے اپنی جان کے قربانی دے دی اور اپنے تمام ساتھیوں کی یہ قربانی اس میدان میں ہوئی لیکن انہوں نے باتل سامنے نہیں دھکے یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور یہ سہید آنے شہدہ آئے کربلا کے سامنے یہی آیت ہوگی میرے سامنے ان اللہ عبداللزی میں اپنے فاطمہ زہرہ کی صدیل ہے دس پرمدان نام بنیان مقصود بہترات مجھے اور تو کچھ کہنا نہیں میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے حضر بخشی ہو اس کا خوش کرتا ہوں کہ میں جلسے کی اختتام تک آپ کے ساتھ میں رہوں گا اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تحفیق عطا فرمائے پر برکانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رحکنہ کا عمل کریں ہم اور آپ ان پر اور ان کے اولاد پر صبح و شام درود و صلاة بھیجتے ہیں لیکن اس درود بھیجنے کی بہی نمیداریاں بھی ہیں کہ ہم ان کے اس رحکنہ پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہم اس کی طاتے فرمائے روشن و جود اے لامکہ تنجیح سے ہو گیا روشن و جود اے لامکہ تنجیح سے مقصد کورا سمجھ میں آ گیا تکریہ سے تیرے بائی خالق کونین پہچانا گیا تیرے بائی خالق کونین پہچانا گیا ہو گئی شورت مصدر کی تری تکریہ سے ہو گئی شورت مصدر کی تکریہ سے مصدر کی تکریہ سے چاہاں تجھے خالق کونین پہچانا گیا چاہاں تجھے خالق کونین پہچانا گیا بے پاس بلائے کوئی چاہاں نہ ہوا چاہاں تجھے خالق کونین بلا شرک سے غیر سایا بھی تیرے ساتھ دوارا خدا نے کام لیا انتخاب سے سہنے رسول بھیجے رسالت ماب سے پہلے نبی کے بعد میں آنے کا ہے سبب روشن نبی کے بعد میں آنے کا ہے سبب روشن تو آنے پھورتی ہیں آپ تاب دیکھ کر خدا نے کام لیا انتخاب سے پہلے رسول بھیجے رسالت ماب سے پہلے نبی کے بعد میں آنے کا ہے سبب روشن تو آنے پھورتی ہیں آپ تاب سے پہلے رکار کون سا رکار کونسا معصومہ کی طرف نہ ملا پسر امام کے چوہر سہے نجاسو نہ ملا پسر امام کے چوہر سہے نجاسو نہ ملا بنا دیا ان خالق میں بنا دیا ان خاتون حتر خواہ لکھ میں کسی رسول کی بیٹی کو یہ شرف نہ ملا کسی رسول کی بیٹی کو یہ شرف نہ ملا تمام خلق میں آلی مقام ہو جائے شریکِ آلِ رسولِ انام ہو جائے شریکِ آلِ رسولِ انام ہو جائے کمر خدا نے برتبادی آہد اپسرا کو کمر خدا نے برتبادی آہد اپسرا کو جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے کمر خدا نے برتبادی آہد اپسرا کو جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے موسیقی 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 اعلن الحق بالحق بالقاسم محمد و اہل بیته الطیبین الطاہین المعصومین المظلومین الذین اظہب اللہ عنہم الرسا و تحرہم تطھیرہ صدر محترم آیت اللہ شریعت علماء اکرام خواتین و حاضرین میرے لئے اگر سے میری علالت ایک قوی عذر ہے کہ میری تقریب طویل نہ ہو اس کے باوجود چند جملے آج کی اس محسل کے لئے ضروری سمجھے دیں اور نہای ایک اقتصار کے ساتھ اپنے پیغام کو آپ تک پہنچاتے ہوئے میں رکھتا چاہوں گا ہمارے صدر نے اپنی گونہ گونہ مشروفیات کے باوجود آپ کے لئے وقت نکال لیا اور جیسا کہ ان کی ایک چمپور فی البدی تقریر سے واضح ہو گیا کہ وہ کتنی دور رفت نگاہیں رکھتے ہیں اور سلام مدید کی جن آیتوں کا انہوں نے ترجمہ کیا اپنے قیالات کا جن مواقع پر اظہار فرمایا وہ ہمارے لئے بہت ہی قابل قدر ہیں میرا یہ کوئی دوار فریضہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آج اس محسلے میلاد میں ہم کو دوگونہ سعادت حاصل ہو رہی ہے ایک طرف تو پاک محرم اسوسییشن نے محسلے میلاد فرکار رسالت کے انعقاد کا انتظام کیا اور دور پری طرف تاریخ کے اعتبار سے یہ رات شبہ ولادت تدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرہ ہے اور یہ حقیقت ہے جیسا کہ خان بہادر نے اپنے قطبہ استطاہیہ میں فرمایا کہ اس باپ اور اس بیٹی کا احسان انسانیت پر قیامت تک باقی رہے گا جہاں مردوں اور عورتوں کے لیے ایسے نمونے اور ایسے آئیڈیل ایسے لفب العین بن کر آئے کہ جن کی وجہ سے مردوں ذن انسانیت کے لیے نجات دنیاوی اور نجات اخروی دونوں میسر ہیں یہ عجیب بات ہے کہ آج اس محسل ملاد میں ہمارے صدر اندازہ فرما رہے ہوں گے اگر وہ میری نگاہوں سے دیکھتے تو وہ یقیناً پتا چلاتے کہ ہمارا بہترین انٹیلیجنشیا ہمارا بہترین تعلیم یافتہ طبقہ اس وقت یہاں جمع ہے جس طبقے پر مجھے ناز رہا ہے اور جس کی حسن سماعت کی ہمیشہ میں نے داد دی ہے ایسے موقع پر آپ کا تذکرہ اس لیے ضروری تھا کہ جہاں ان حضرات کا تعارف آپ سے ہوا اسی طرح سے آپ کا تعارف بھی ان حضرات سے اجمالی طور پر ہو جائے کہ آپ وہ حسنیاں یہاں جمع ہیں کہ جنہوں نے بہے ہی کچھ عقیدگی کے ساتھ اور علم و جانش کے ساتھ مختلف مطائل کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے میں چند جملے آج آپ تک پہنچاؤں اور اپنے جلسے کے صدر محترم کے ذریعے اس آواز کو اور دور تک جہاں تک وہ جا سکے پہنچانے کی کوشش کروں سب سے پہلے ایک عمر یاد رکھئے مذہب جنون نہیں ہے مذہب جنون نہیں ہے یعنی وہ پیغام کہ جو دین و دیانت کی صورت میں دیا گیا وہ عینِ عقل بن کر آیا خصوصاً اسلام کہ جس نے جگہ جگہ کلامِ پاک میں یہ ظاہر کر دیا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآَيَاتِ لَقَوْمِنْ يَعْقِلُونَ وَنُفَسِّلُ الْآيَاتِ لَقَوْمِنْ يَتَفَكَّرُونَ اَفَلَوْ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اس قرآن نے تعقل تفکر تدبر کی دعوت دی ہو جس قرآن نے مشاہدہِ کائنات کی دعوت دی ہو جس قرآنِ مجید نے ملکوتِ ارض و سمابِ غور و فکر کی دعوت دی ہو اس قرآن کو ہم ہم کوئی مجنونان و کلام نہیں کہہ سکتے ہیں قرآن اَذْ آغَاستَا انجام الْفْ لَامِنْ کے الْفْ سے وَالْنَا فِي سِنْ تَكْ عَقْل ہی عَقْل ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ان جملوں کے لئے مزید استجلال کی اس لئے ضرورت نہیں کہ وہ حضرات جو تعلیق قرآن ہیں اور جو تجاوتِ قرآن کے آجی ہیں اور جن کو دوق ہے اس مزاج کو سمجھنے کا وہ جانتے ہیں کہ قرآنِ مجید نے بار بار کہا ہے کہ آغاز وہ کہ اِنَّ فِي قَلْقِ سَنَابَا وَالْنَا فِي یاوَالْنَا زمین و آسمان کی طلقت میں روز و شك کے اختلاف میں اور پھر وَالْفُلْقِ لَتِ66 تَدْرِ بَحْرْ بِمَوْجَنْ فَا أُنَّا یہ دریاوں میں جو کسٹیاں چلتی ہیں ان میں اور پھر یہ پانی جو آسمان سے برستا ہے اس میں اور وہ غزائیں جو جنوی سے سیار ہوتی ہیں ان میں کہ جس سے ساری خیات پر ورش پا رہی ہے رجاد والآیات لقوم یعقلون یہ آیتیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے اسی قرآن نے کہا اولم ینظرو بی ملکوت سنابا سی والارض وما قلق اللہ من سی کیا ہو گیا کیوں یہ مشاہدہ نہیں کرتے عبدرب نہیں کرتے اولم ینظرو کیوں وہ عبدرب نہیں کرتے مشاہدہ نہیں کرتے سائن سے جدید کی بنیاد مشاہدہ ہے قرآن نے مشاہدے کی دعوت دی کا مشاہدہ کرو ملکوت سماوات وعظمیں اگر ایسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ غوال آ گیا قرآن نے مشاہدے کی دعوت دی قرآن نے تعقل کی دعوت دی قرآن نے تفکر کی دعوت دی قرآن نے تدبر کی دعوت دی قرآن کوئی تلسم نہیں ہے قرآن فقط کوئی تعدیز بنانے کے لیے آیتوں کا مجموعہ نہیں آئے اس لیے قرآن کا مقصد جو مذہب ہے وہ جنون نہیں مذہب جنون نہیں اور جس کسی بڑی طاقت میں مذہب کو جنون سمجھا اس نے اسلام کی سڑی نہیں کی اس کے پیش نظر پاپاییت کا دوال تھا اس کے پیش نظر فرانس کی تباہ کاریاں تھی اس کے پیش نظر اچیلی کی ایاشی تھی اور وہ مارک تھا جو کھرے ہو کر ان مذاہب کو دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ مذہب افیون ہے مذہب جنون ہے اگر وہ اسلام کی سڑی کرتا تو اس کو یہ یقینن یقین ہو جاتا کہ مذہب آئین عقل ہے تو مذہب جنون نہیں یاد رکھیں آپ یعنی یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں کبھی فرصت ہو تو آپ کو پتا چلے ٹیلیویزن بھی ہے ایتریل ویوز بھی ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں ریڈیو بھی ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں انرجی کی گفتگو بھی ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں ایٹمز سے گفتگو بھی ہے اس قوم کے لئے جو عقل سے کام لے جو عقل سے کام لے لیکن جو مذہب کو جنون سمجھے اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا بہت سات بسکتو ہے اگر مذہب جنون نہیں تو مذہب کا لانے والا مجنون نہیں سلسلے ست سکر کو لے جائیے مذہب جنون نہیں مذہب کا پیش کرنے والا مجنون نہیں قرآن نے پہلے جملے کے متعلق کچھ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ مذہب جنون ہے کہ نہیں لیکن قرآن نے اول جلے کے آخر تک بار بار اس بات سے زور دیا کہ تمہارا صاحب تمہارا ساتھی تمہارا نبی تمہارا رسول تمہارے پاس پیغام کر لانے والا مجنون نہیں اور پھر سورہ نون و قلم کی پہلی آیت جائرشاد ہوا کہ تُو اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے سورہ نون و قلم کی آخری آیت جائرشاد ہوا تُو دیوانا نہیں ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ فَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا جرتے ہوئے تارے کی قسم وہ گوا ہے کہ تمہارا صاحب بہتا ہوا نہیں ہے گمراہ نہیں ہے بار بار اس بات پر زور دیا گیا کہ دیکھو مذہب کے لانے والے کو مجنون نہ کہنا نسیجہ یہ تھا کہ مذہب جنون نہیں اگر وہ مجنون نہیں تو اس کا پیغام جنون نہیں اگر یہ جہن میں ہے مسلمانوں کے تو پھر اس منزل پر پہنچ جائیے کہ پہلا نبی اولو العظم صاحب شریعت غرہ نوح جس کے لیے کہا گیا سورہ انبیاء کہا گیا انہو الا رجل یہ ایک مرد ہے یہ ایک مرد ہے بہی زنتن اس کو جیوانگی دھیرے ہوئے ہیں پہلا شریعت کا لانے والا انہو الا رجل بہی زنتن یہ ایک انسان ہے جس کو جیوانگی دھیرے ہوئے فطرب بسوبہی حت تاہین توفان ہو چکا نوح کو اخطہ دار مل چکا اب چلے چلو جیوانہ تو ہے مگر کیا کریں اخطہ دار بھی رکھتا ہے غلبہ بھی رکھتا ہے تو ماؤں تک تو ساتھ دے دو یہ قرآن ہے فطرب بسوبہی حت تاہین ایک کل جنوں تو ساتھ دے دو پھر وہ چودھر جائے گا ہمیں گھر جائیں گے ہر نبی کے لیے یہی کہا فرعون نے موسیٰ کے لیے کہا کہ ان رسولکم اللذی ارسل الیکم لمجنون سنو اہل دربار یہ جو رسول تمہارے سامنے آیا ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ مجنون ہے پیغمبر کو کیا کہا پیغمبر کو کہا بل ہوا وہ علم مجنون یہ پڑھایا گیا ہے یہ چکھایا گیا ہے یہ دیوانہ ہے یہ دیوانہ ہے اور پھر کیسا کس نے پڑھایا قرآن نے کہا بھئی قرآن ہے بار بار قرآن کی آئے سے پر وہاں ہوں یہ قرآن نے کہا پڑھایا اس کو پڑھایا اس کو اس شخص میں جو آجانی ہے نسان اللہ یلہدون ایلئی آجانی جون انما یعلمہ بشارن وہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھا رہا ہے کوئی انسان جس کی زبان ایرانی ہے اشارہ سزمان کی طرف یا کسی اور ایرانی کی طرف کہ دیکھو اس کو سکھایا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے یہ دیوانے کہتے ہیں محلم مجنون کہ اس کو پڑھایا جا رہا ہے یہ دیوانہ ہے دیکھو اس کو دیوانہ نہ کہنا دیوانہ نہ کہنا وہ مجنون نہیں اس کا پیغام جنون نہیں وہ مجنون نہ تھا وہ مجنون آج نہیں اس کا پیغام اس وقت جنون نہ تھا اس کا پیغام آج جنون نہیں قیامت تک اسلام ہے تو اس میں دیوانگی نہیں اس میں تعقل ہی تعقل ہے اس لیے اگر پیغام میں تعقل ہے تو لانے والا آئینِ عقل لانے والا آئینِ عقل اس لیے اس کو عقلِ اول بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ تھا اور وہ تھا عقلِ اول کی صورت تھا جو کچھ کہا نو انسانی کے فلاح و صلاح کے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ذکر ہے عالمین کے لیے جس کو قرآن کہہ رہے ہیں یہ عالمین کے لیے ذکر ہے رب العالمین نے ایک ذکر بھیجا جو عالمین کے لیے ہے اس کے ذریعے سے بھیجا جو رحمتن دن عالمین ہے بہت چند جملے باقی رہ گئے یہ یونیورسلیٹی وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عالمیت وہ آپ دیکھ رہے ہیں رب عالمین کا نبی عالمین کے لیے رحمت قرآن عالمین کے لیے ذکر اس اعتبار سے اس اعتبار سے ہر ایک اور لکھے کا یہ فریدہ ہے کہ جیسے ڈاکٹری پڑھتے ہیں انجینئری پڑھتے ہیں جیسے اور سبجکٹ کی سٹڈی کرتے ہیں بوٹنی، جوالوجی، کیمیسٹری، بائیولوجی جیسے جیسے سبجکٹ میں انسان پڑھتا ہے تو اتنا تو سمجھتا ہے کہ کسی انجینئر سے ڈاکٹری کا کام نہیں لیا جاتا ہے کہ بلکہ ہی نسخہ لگ دو اور کسی میڈیکل مین سے یہ نہیں کہا جاتا ہے یہ پھل بنانے کا کام کر دو بلکل اسی طرح مذہب بھی ایک علم ہے دین بھی ایک علم ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ ملاوں کا چھتا ہے مذہب ایک علم ہے کہ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پڑھنے والا اگر سولی علوم کو حاصل کریں سر کو نہ ہو پڑے، منطق پڑے، کلام پڑے، سکھا پڑے، تصیر پڑے، تاریخ پڑے مداج پیغمبر کو سمجھے، مداج قرآن کو سمجھے تو اس کو بھی وہی علم قرآن حاصل ہو سکتا ہے جو ایک عالم کو ہو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی پھیکا نہیں ہے ملاوں کا مذہب مگر یہ کب کہا جائے؟ اس وقت کہا جائے؟ جب کوئی پڑھ کر تو آئے؟ پڑھ کر تو آئے تو ایسی صورت میں اگر سولی طور پر کوئی علوم کو پڑھے یہ لفظ تو سمجھنے کی کوشش کی جائے آپ جاتے ہیں مدرسے میں میں نے بھی مدرسے میں کام کیا ہے میں نے بھی پڑھا ہے میں نے بھی کالس تک پہنچنے کی کوشش کی ہے تھوڑا سا علم مجھے بھی حاصل ہے پہلی جماعت دوسری جماعت تیسری جماعت آہستہ درجہ بدرجہ ترقی جہاں الجبرا ہے وہیں الجبرا جہاں جیومیٹری ہے وہاں جیومیٹری آگے پڑھ کر تاریخ فلسفہ منطق تو پہلی جماعت میں فلسفہ نہیں پڑھاتے؟ پرائمری کی جماعت میں منطق نہیں بسلاتے؟ یہ طوری ترقی ہے علوم کی یہ پر ہو تو یہ سمجھ میں آئے یہ پر ہو تو یہ سمجھ میں آئے بلکل اسی طرح سے قرآن حرکت و ناکف کے سمجھ میں آ سکتا ہے بشرتے کے مزاج قرآن سے کوئی واقف ہو مزاج پیغمبر سے کوئی واقف ہو اور اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو پھر اتنا آس کروں سب سے اتنا آس کروں کہ مزاج قرآن کیا ہے؟ مزاج قرآن یہ کہ یہ اسلام آئینِ عقل ہے اور عقلِ انسان ترقی تذیر ہے یہ ترقی ہے اس سے غور کی بھی اسلام آئینِ عقل ہے عقلِ انسان ترقی تذیر ہے اس لئے اسلام جامد نہیں اسلام نامی ہے ایور گروئنگ اس میں نمو ہے نمو تذیری ہے جیسے جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اسلام آگے باکر اپنے دامن کی بھتاک کو بچھلاتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے بشرتے کے اجتحات کا دروازہ کھلا ہو آپ سمجھے ہیں؟ بشرتے کے اجتحات کا دروازہ کھلا ہو آج مصر، عراق، ایران، جوردان جتنے ممالک اسلامی ہے سب کی واحد فکر یہ ہے کہ ہم اپنے طریقے حیات کو اسلامی بنائیں مگر یہ کم ممکن ہے؟ جبکہ اسلام کی نمو پذیری سمجھ میں آئے نمو پذیری کا سمجھ میں آئے گی جب یہ پتا چلے گا کہ ہم اجتحات کا رفتتے ہیں جہاں اجتحات کا دروازہ کھلا وہاں سمجھ لو اسلام کا تاقل سمجھ میں آیا اجتحات کے دروازے کو بند کرکے جو سے جنو میں وہ تیرے وحسی کا سیکھنا بند اپنے ہاتھ سے درے زندہ کیے ہوئے تو یہ تو جنون ہوا آپ سمجھیں؟ یہ تو جنون ہوا اپنے ہاتھ کو دروازے کو بند کرکے کسی کا چیئے ہونا نہیں دروازے کو اجتحات سے کھول دو مگر اسی طرح سے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر اجتحات کرے جیسے کوئی انجینئر اجتحات کرے جیسے کوئی ادمنیسٹریٹر اجتحات کرے جیسے کوئی لاؤگیور اجتحات کرے یعنی وہ جو اپنے فن میں اجتحات کرے گا تو یہ فنل اس وقت کوالیفائیڈ ہوگا نا اس میں کچھ سلاحیتیں تو ہوں گی بالکل اسی طرح جو دین میں اجتحات کرے اس کی بھی قابلیتیں ہوں گی جہاں اجتحات ہے وہاں اسلام کی نمو پیزیری ثابت ہے عقل انسانی آگے بڑھ رہی ہے نوامی سے قدرت پر قابو پایا جا رہا ہے چاند تاروں تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں بالکل اسی اعتباس سے اسلام بھی نامی ہے نمو پیزیر ہے ایور گروئنگ ہے بے شرط ہے کہ اجتحات کی طاقت بھی آگے برکی جائے اجتحات کی طاقت بھی آگے برکی جائے تو بنیاد اجتحات ہوا و ہواس نہ ہو بنیاد اجتحات حکم رسول مرضی خدا اگر بنیاد اجتحات اگر بنیاد اجتحات نفت معصوم نہیں وہ اجتحات باطل ہے یعنی اگر رسول کی مرضی نہیں وہ اجتحات باطل ہے یعنی کسی مقام پر تو بنیاد میں یہ کہہ سکے کہ رسول کی مرضی بھی یہ تھی آگے برہے کلو آگے برہے کلو تو ایسی منجل پر جب دروازیں اجتحات کھل جائے گا تو اسلام کی نمو پیزیر بھی سمجھ میں آئے گی اور اقل انسانی کا آگے بڑھنا بھی سمجھ میں آئے گا ورنہ جہاں اجتحات نہیں ہوتا وہاں مذہب جنون ہے اور رہے گا میرے جملے بہت مجمل ہو گئے مگر مبہم نہیں مجھ میں اجمال ہے ابہم نہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے اگر اس کے ہاتھ ہے تو ترقی ہے اگر اس کے ہاتھ ہے تو ترقی ہے میں آج پھر اتنا آپ کر دوں جبکہ اتنی اہم شخصیت اس تقریر کو سن رہی ہے وہ اتنا جان لے کہ ہم بہتیت ایک مسلمان کے پوری ملت کا اتحاد چاہتے ہیں اور دہیسیت اقاس سرکے کے کٹ کر اور الگ ہو کر جینا نہیں چاہتے ہم اتحاد ملت کے خانہ ہیں یہی وجہ ہے کہ میں اشتہ میں غریبہ کی تقریر میں خان بہادر کا شکریہ آدھا کر رہا تھا جس وقت انہوں نے سبیل کی مہجل پر پہنچ کر یہ کہا کہ ہم منسپلڈ کارپوریشن کی طرف سے خود سبیل کا انتظام کریں گے لیجئے پیاسے کی ایک سبیل کا انتظام ہوا اور اسی طرح سے میں نے جی آئی جی کا بھی شکریہ آدھا کیا تھا میں نے جی آئی جی کا بھی شکریہ آدھا کیا تھا کہ ان کی مفلسل کوششوں سے اب کی رفعہ ایام عذا انتہائی سکول کے ساتھ بثر ہوئے ہم اپنے کمشنر سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں چونکہ ہمارا ان کا ساتھ بہت پرانہ ہے اس اڈمنسپریشن سے ہم واقف ہیں جو ان کا ذوق تباہ ہے ہم کو یقین ہے کہ وہ بھی اتحاد ملت کے لیے پوری پوری کوشش کریں گے ہماری طرف سے ہم کو یہ کہنا ہے کہ ہم اتحاد ملت چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملت مل جائے مل جائے اور پھر ہم اپنی طرف سے ان کو یہ یقین بلانا چاہتے ہیں کہ یہ جس مجمع میں چاہیں ہماری طرف سے نیابت کر کے یہ کہہ دیں کہ آنے والا دفتور وہ جس طرح کا ہو وہ جو کچھ بھی ہو ہم کو منظور اس لیے کہ ہمارا اعتماد کلی ہے مملکہ پاکستان کے حضر پر کیوں منظور صرف اس بات پر صرف اس بات پر کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بنیادی جمہوریت کا نظام ہے تو ہم یہ سمجھ گئے کہ بنیادی جمہوریت انسان کے بنیادی حقوق کو محروم نہیں کرے گی انسان کو انسان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھے گی یہ میرا ایک معمولیت کا جملہ ہے بیسک فنڈمنٹل رائیت ہیومن فنڈمنٹل رائیت یہ جہاں آئیں جس طرح سے آئیں جس دفتور میں آئیں اگر ہے کہ حقوق کا انسانیت محفوظ ہے تو ہم کو سب منظور بنیادی جمہوریت ہے تو بنیادی انسان کے حقوق محفوظ ہو جاؤں جہاں بنیادی حقوق محفوظ ہو جاؤں وہاں تم بھی جیو ہم بھی جیتے ہیں اوروں کی بھی جینے کی تمنہ کرتے ہیں اس لیے کہ کسی ایک قوم کو کمزور کر کے جس میں انسانی کو قبی نہیں رکھا جا سکتا بھئی ایک ہاتھ ہوگا جو جس میں اسلام پہ محفوظ ہو جائے گا ایک پاؤں ہوگا جس میں اسلام پہ محفوظ ہو جائے گا اس لیے پورے جسم کو قبی رکھنا ہے ہم اس لیے اتحاد کے کہاں ہیں تو آپ نے سن لیا ہمارا یہ سمار ہے ہم ان کے کسی عمل پر ذرہ برہ بر اتناز نہیں کریں گے کیوں فقط اس وقت ہے کہ ہمیں ایک آواز سن رہے ہیں کہ عدل ہوگا عدل ہوگا نظام عدل سے کائنات قائم نظام عدل سے کائنات قائم آپ کو معلوم ہے جنابہ رسالت محفوظ کا یہ حکم عجیز حکم ہے رشاہ سرمایا ملک کفر کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا ہے اس لیے ایک آباد آ رہی ہے کہ عدل ہوگا ہم کچھ ہیں ہم کچھ ہیں کسی صورت سے ہو کہیں ہو عدل تو ہوگا تو عدل ہی وہ منزل ہے جو عقل انسانی سے سازگار ہے اس لیے اس میں نزبتیں صحیح ہیں نزبتیں صحیح ہیں عدل کی نزبت صحیح ہے عدل کے کچھ اور نام بھی معلوم ہیں آپ کو عدل ہی کا نام ہے حسن عدل ہی کا نام ہے خیر عدل ہی کا نام ہے حاک عدل ہی کا نام ہے ایمان کیوں جہاں نزبتیں صحیح ہو اس کو کہتے ہیں جسٹس اس کو کہتے ہیں بیوٹی کہ جہاں نزبتیں صحیح ہو نسب صحیح ہا آج کی نزبت سے کان کان کی نزبت سے ناک ناک کی نزبت سے مو شہرے کی نزبت سے زردن زردن کی نزبت سے سینہ یہ نزبتیں صحیح ہو تو کہا حسین حسن صحیح نزبتوں کا نام ہے تو صحیح نزبتیں جہاں جمع ہو وہ عدل ظلم ہوتا اگر آنکھیں پہ جانی پہ چتہ دی جاتی ظلم ہوتا اگر چان کی جگہ ناک اور ناک کی جگہ چان ہو عادل نہ بنایا عادل نہ بنایا کمال حسن پر بنایا عینِ خیر بنایا عینِ حق پر بنایا دین کے ساتھ بنایا تو جہاں عادل کی آواز آئی ہم سمجھ گئے عقل ہے ہم سمجھ گئے عقل ہے اور جہاں ظلم ہے وہاں بے عقلی بھی بے دینی بھی بے عقلی بھی بے دینی بھی اس لئے عزیزاؤں نے جرامی جب یہ کہا جائے کہ عادل ہے اور عادل وہی کہ حوث نہ ہو خواہش نفس نہ ہو حوائے بات نہ ہو اور پیغمبر اُس منزلِ عقلِ اول پر ہے وَمَاُ جَمْتِقُواْنِ الْحَوَا جو اپنے قاہش نفس سے گفتگو ہی نہیں کرتا پیغمبر وہ حقیقت عدل ہے کہ جو قاہش نفس سے گفتگو نہ کرے اس لئے عادل کا مقام کیا ہے قرآن نے کہا دیکھو نہ محبت اتنی ہو کہ لَا تَغُلُّو فِي دینِكُمْ دین میں بھی غُلُّو نہ ہو یہ قرآن کی آئیت ہے مَاُ لَا تَغُلُّو فِي دینِكُمْ وَلَا تَقُودُواْ عَلَى اللَّهِ اللہ کے لئے بھی بجود حق کچھ نہ کہو کہیں محبت برتے برتے عشق نہ ہو عشق نہ کہیں بہت نہ جاؤ ہم کو ضرورت نہیں ہم کو بندگی جاہیے بندگی لا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ اللہ کے لئے بھی کہنا ہو تو حق کہو یہ محبت محبت نبی عدل اور عداوت ارشادواْ اللہ سنو کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے عدل کرو یہی ہے تقوی یہی ہے قرب تقوی سے تو نہ دوستی میں آگے پر ہو نہ دشمنی میں پیسے ہٹو دوستی اللہ کے لیے ہو دشمنی اللہ کے لیے ہو یہ ہے مسلم کا عدل یہ ہے مسلم کا نظام حکومت اور اسی نظام کو عقل کی صورت میں پیش کیا اس پرکار ایک دو عالم نے کہ جس کے محفل ملاد میں آج آپ جمع ہیں اس سے بڑھ کے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے سب کچھ کہا جا چکا ان چند لفظوں میں اور پھر چونکہ کچھوٹیت کے ساتھ میں نے افعیٰ تھا کہ دہری مسرح ہے تو ذرا سا تفکرہ اس سلسلے میں اس حسی کا بھی اس حسی کا بھی کہ جس نے خیام عدل کی کوشش میں خدبہ دیا جس نے دنیا کو بتلا دیا کہ حق ہماری زندگی ہے حق پر جینا حق پر مرنا مقام صدق و طہارت پر ہم ہے یہ دنیا ساری گواہ ہے اور پھر میں کہتا کہ اگر وہ تفصیر پیش نظر رکھے تو مولانا اشرف علی تھانلی کے ترجمہ یہ بہترین ترجمہ ہے بہترین ترجمہ ہے اور اس ترجمے سے میں نے بڑا استفادہ کیا ہے مباحلے کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں تفصیر کی منزل پر جب نفر آئے نگران مقابل پر آئے تو آپ نے ارشاد سمیہ دیکھو جب علم کے آ جانے کے بعد یہ لوگ حجت کریں تو تم کہو اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنی حوثوں کو لاؤ ہم اپنی حوثوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفتوں کو لاؤ ہم اپنے نفتوں کو لاتے ہیں تو مولانا اشرف علی تھانلی نے ہاتھیے پر لکھا ہے کہ بیٹوں کی منزل پر حسن و حسین گئے عورتوں کی منزل پر فاطمہ زہرا گئیں نفت کی منزل پر عدی گئے جس کے مقابل میں نفارہ نگران کے اور کام کیا تھا کام یہی کہ سمہ نفتہل آؤ مباحلہ کرے فنجعل جعنف اللہی علالقاغبین اور قرار دیں اللہ کی لانت جھوٹوں پر نبی لے جاتے ہیں دو نواسے ایک بیٹی ایک داماد مباحلے کی منزل پر جیسا کہ تھانوی تام مرہوم آلاللہ مقامہو نے لکھا مقابلہ نفارہ نگران سے ہے تو معلومت جزب کے مقابل میں گئے تھے جھوٹ کے مقابل میں گئے تھے تو اسی لیے فاطمہ کو صدیقہ کہا میں ایک واقعہ آرس کر دوں حضرت ام المومنین جناب آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی دندگی میں فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو صد بولنے والا نہیں پایا یہ وہ منزل ہے صدیقہ طاہرہ کی اب ایک بات ہے خان بہادر نے اپنی تقریر میں عجب انداز سے ایک جملہ کہہ دیا اور اس کی تقصیل نہائیت ضروری تھی عجب انداز سے کہہ دیا میں اگر آتی تقصیل کر دوں ممکن ہے یہاں میرے بھائی گئے بیٹیاں اور بھی ہوں گی ہوں گی ہوں گی اس میں گفتگو کیا ہے اس لیے کہ ہم تو اتحاد ملنا چاہتے ہیں اختلاف کی بات تو آنا ہی نہیں جاہی ہوں گی بیٹیاں مگر نواسے اور نہیں یہ ان کی تقریر کے جملہ ہے نواسے اور نہیں اور جہاں سے یہ سلسلہ چلا نسلِ رسول کا صورتِ کاؤسر بن کر وہیں ایک ہی اے زہرہ وہیں ایک ہی اے زہرہ کہ جس کے لیے ہم ہر سال جب شائرِ مشرق اللہمہ اقبال کی یاد مناتے ہیں مختلف دنیا کی امبیسیز جب جلسے کتی ہیں اور ان کی کتابوں کا پڑھا جاتا ہے تو ان کی فارسی کتابوں میں آپ کو اس شہزادی کے مطالق بہت سی باتیں ملیں گی من جملہ اُس کے ایک شیر سیرتِ فرزند ہاں از امہات بچوں کی سیرت ماں سے بنتی ہے ماں کو دیکھو بچوں کو پہچانو ماں کو دیکھو بچوں کو پہچانو اور بچوں بچے نظر آئے تو اندازہ لگاؤ کہ ماں کی تربیتیں کی سیرتِ فرزند ہاں از امہات جوہرِ سِق و سفا از امہات یہ سِق و سفا کا جوہر ماں ہوتی ہیں بس ایک چیز ہے مزرہِ تسلیم را حاصل بچول ماں درارہ اُسوے کامل بچول تسلیم کا حاصل ہے اسلام تسلیم ہے تسلیم کی کھیتی کا حاصل ہے مزرہِ تسلیم را حاصل بچول ماں درارہ اُسوے کامل بچول ماں کے لئے اس کے بہتر کوئی سیرت نہیں ہے جنابِ صدر نے کس قدر دروس کس قدر مناسب سرمایا زہرہ زہرہ کو سمجھنا ہو تو ان کو دیکھو جن کے نام اس آیت کی تفسیر میں آتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي صَبِيلِهِ صَفْتًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسِ يَكَرْوَلَا بہتشان لو زہرہ کو تو مبارک ہو ان حضرات کو جو اپنے خدمت کے ذوق میں اس جسین کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے میں قواتین کا شکر بزار ہوں آپ کا شکر بزار ہوں جنابِ صدر کا بے انتہا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے اپنا بہت سا وقت دیا اور ہماری نیت تمنہیں سب ان کے ساتھ ہیں ہمارا پورا تعاون ان کے ساتھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بانی جلسہ اس وقت شکریہ عادہ کریں تاکہ آیت اللہ حریف دعا پر جلسے کو ختم کریں خدا حافظ آپ سب کو اس کی دعوت بھی کہ آپ اس میں ثواب حاصل کریں بجائے اس کے کہ میں شکریہ عادہ کروں وہ آپ اسیسیشن کے لئے دعا کریں کہ وہ آپ کو برابر ایتے ہی مواقع حاصل کرنے دو حکر نیت حاصل کریں اللہم مرزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية وصدق النيدية وعرفان الحرمة واکرمنا بالهدى والاستقامة وشدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا عن الحرام والسبحة وقفور فایدهنا عن الظلم والسرقة واغذر بغصارنا عن الفجور والخيرانة واسدد أسمائنا عن اللغ والخيرانة وتفضل على علمائنا بالزهج والنصیحة وعلى المتعلمین بالجهد والرغبة وعلى المستمعین بالاتباع والموعظة ما تبت جاتها رسول عسل ربنا السلام عليك يا رسول الله خير خمق الله البشير بنذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر الرسول المسدد المصطفى الاندد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد بن عبدالله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي حسر بن علي الذكي الناصح الامين ورحمة الله وبركاته السلام على سيدي مولاي علي بن الحسين زين العابدين وشيد الساجدين ورحمة الله وبركاته السلام على سيدي مولاي محمد بن الباقر باقر علوم الأولين والاخرين ورحمة الله وبركاته السلام على سيدي مولاي جعفر بن محمد الصادق صادق القول الباقر الأمين السلام على الحمد والعباس يا ابي طالب اعمام رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام على القاسم والطاهر وإبراهيم ابناء رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أهل بيت المبوة ومغضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة اللحية التنزيل ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته